میں ایک دو کے سواب کتنا کون دے رہا ہے اللہ کیوں دے رہا ہے تم میں کیا خوبی ہے کون سے سرخ آپ کے پر لگے ہوئے ہیں یہ صرف نسبتِ مصطفیٰ کا صدقہ ان کے غلام ہیں اس لیے اللہ نواز رہا ہے کتنی بڑی بات ہے فرمایا اس کا پہلا عشرہ یعنی دس دن رحمت دوسرے دس دن مغفرت تیسرے اتقم من النیران یعنی جہنم کی آگ سے رہائی فرمایا جو کسی مسلمان کو افطار کرائے بھلے ایک گھوم سے بھلے ایک خجور سے اس کو پورے روزے کا عجر ملے گا میں نے کئی مرتبہ کہا یہ عجر ہے یہ روزہ نہیں ہوگا کہ آپ روزہ کھلوا دو سواب ہی چاہیے نا سواب مل جائے گا تو اس سے روزہ آدھا نہیں ہوگا وہ صرف سواب ہے سمجھ آگئی مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے یہ حضور مہینہ آنے سے پہلے تاکہ شوق ہو تیاری کریں کمر باندھ لیں کہ اس مہینے میں صرف نیکیاں کمانی ہیں کیا کمانی ہیں ذرا جوش کے ساتھ سب جواب دو کیا کمانی ہیں یہ دنیا والے مال کمانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں ہر چیز کا ریٹ ڈبل ٹریپل کنڈم مال بھی ہل ریٹ میں مسلمان ہیں نا کافروں کے ہاں جاؤ یہودیوں حیسائیوں کو ان کے تیوار آتے ہیں نا مذہبی جو وہ مناتے ہیں کرسماس منایں دوسرے وہ اس میں ہر چیز کا ریٹ آدھا کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی یہ مسلمان ہیں عمرہ سیزن ٹی آئی اے سب سے پہلے کرائے بڑھائے گا اب تو ویسے ہی آج عمرہ کاروبار بنا دیا سعودی حکومت بھی کما رہی ہے ہر ایک سے کھل ہم کھلا ٹیکس اور کیا کچھ لیا جا رہا ہے جناب سبزیاں دالیں پھل ڈبل ٹرپل ریٹ پر مسلمان ہیں نا پیسے کمالو پھر نیکیاں سواب پیسے کمالو کتنے کھا لوگے کتنے کھا لوگے میں فلسفہ سنا چکا ہوں کتنے کھا لوگے جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ تو پریزی کھانے کھاتے ہیں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں مل مالکان بڑے بڑے سیٹ پریزی کھانے کھاتے ہیں یا نہیں عجیب بات ہے کمائے زیادہ کھانے کا موقع نہیں ہے تو نیکیاں کمالو اور دیکھ لو جو نیکیاں کماتے ہیں ماشاءاللہ سارے علوے کھاتے ہیں سلام اللہ کاریوں کو دیکھا ہے نات خانوں کو دیکھا ہے مولویوں کو دیکھا ماشاءاللہ نیکیاں کماتے ہیں نہ تو کھاتے بھی ایسا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیکیاں کمائیں لو جی حدیث سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ روایت فرماتے ہیں من ساما رمضان ایمانا وحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی اسی طرح قیام کے حوالے سے بھی کہ جو رمضان میں روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ جو رمضان میں قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائے گزشتہ کے گناہ جو پہلے ہو گئے پچھلے سب سب کیا کرنا ہے روزہ رکھنا ہے دو شرطیں کتنی ایمان احتساب یہ ذرا یاد کریں پہلی شرط دوسری شرط احتساب دونوں عربی کے لفظ ہیں ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا احتساب کہتے ہیں اللہ کی رضا خوشنودی یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا تو ان دو شرطوں کے ساتھ روزے رکھنے پہلی بات تو یہ پتا چل گئی جس کا ایمان نہیں اس کا روزہ ساری عمر بھوکا رہلے ایمان نہیں ہے تو روزہ پہلے عقیدے درست کرو کیا کرو عقیدے درست کرو عقیدہ درست نہیں تو روزہ روزہ نہیں نماز نماز نہیں ازان ازان شیطان نے کتنے برس پڑی کام آئی ہونچی کیوں ایمان نہیں تھا کیوں عقیدہ درست تو جس کا عقیدہ درست نہیں اس کا روزہ نہیں دوسرا یہ کہ طلب رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھے یہ مقصد نہ ہو ذرا تھوڑا سا سلم ہو جاؤں گا سمارٹ ہو جاؤں گا تھوڑا ذرا وزن سیٹ ہو جائے گا لوگ ذرا نیک کہیں گے نہیں مقصد کیا ہو اونچی تو ایسا روزہ دار اور رمضان کی رات میں ایسا جاگنے والا جو اللہ کے لیے کھڑا ہو ایمان اعتصاب کے ساتھ اس کے گزشتہ کے گناہ مواف ہو جاتے ہیں بخش دیئے جاتے ہیں کتنی شرطیں حج میں بھی دو شرطیں رمضان میں بھی دو شرطیں حج میں بھی مَنْ حَجَّ لِلَّهِ وَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَكَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمْهُ جو اللہ کے گھر کا آج کرے اللہ کے لیے کرے اس میں رفص اور فسق نہ کرے تو جب وہ واپس لوٹتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جناتا پہلے دن کے بچے کی طرح پاک ہو جاتا ہے تو حج بھی گناہ پچھلے معاف کراتا ہے اور رمضان بھی روزہ بھی معاف کراتا ہے اب دیکھو وہاں بھی دو شرطیں یہاں بھی وہاں ایمان اعتصاب یہاں رفص اور فسق رفص کے معنی بےہودگی فسق کے معنی نافرمانی کہ ایسا حج کرے کہ زبان سے اپنے آزا سے بےہودگی نہ کرے اور نافرمانی نہ کرے تو ایسا جب آج کر کے لوٹے گا گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جناتا تو پتا چلا حج بھی بخشواتا ہے رمضان بھی بخشواتا ہے یہاں حضرت خطیبِ عظم رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے بڑی پیاری بات فرماتے تھے فرماتے تھے سخی دو ترہ کے ہوتے کتنے ہیں سخی دو ترہ کے ہوتے ہیں ایک گھر بلا کے دیتا ہے ایک گھروں میں آ کے دیتا ہے کعبہ بھی سخی رمضان بھی سخی کعبہ مکہ بلا کر دیتا ہے رمضان گھروں میں آ کے دیتا ہے اللہ رسول اللہ رسول اللہ حجی میاں حقیم پاکستان حقیم پاکستان حقیم پاکستان ان سے ویسے ہی نہیں آواز نکل رہی تم اتنے زیادہ نارے لگا رہے ہیں پہلے ہی جواب نہیں دے پا رہے ہیں روزہ ہے آرے کسی کی عمت نہیں ہوتی بہرحال سنیں آپ لوگوں کو زودہ مسجد میں آگے کچھ زیادہ لگتا بہر نہیں لگتا خیر سنیں اب یہاں ایک سوال ہو گیا گزشتہ کے گناہ معاف تو آپ کہیں گے روزہ تو حضور بھی رکھتے تھے روزہ تو صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی علی شہرِ خدا اولیاء نے بھی رکھا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں تو ہمارے تو گزشتہ کے گناہ معاف تو گناہ کرتے ہی نہیں تھے نبی تو معصوم ولی کرتے ہی نہیں تھے محفوظ تو ان کا کیا ہوگا تو سنو اس جگڑے کو یہیں ختم کر دوں نیکو کار کا درجہ بلند ہوتا ہے گناہ گار کے گناہ معاف ہوتے ہیں اب اس پر بھی عزرت والد صاحب قبلہ کی بات دوراؤں گا بڑی پیاری مثال دیتے تھے کہتے تھے جب جہاز جاتا ہے نا مثلا یہاں سے جہاز جا رہا ہے حاجیوں کو لے کر جتا جاتے ہیں نا تو جہاز میں مسافر بھی بیٹھ گئے اور کپتان جو جہاز چلانے والا ہے جہاز کنٹرول کرنے والا وہ بھی بیٹھ گیا دونوں جا رہے ہیں دونوں کی ایسیت ایک ہے اونچی آپ بیٹھے ہیں ٹکٹ لے کر پیسے دیئے ہیں نا آپ نے آپ پیسے دے کر بیٹھے ہیں وہ پیسے لے کر بیٹھا ہے فرق ہے یا نہیں آپ اختیار دے کر بیٹھے ہیں وہ اختیار لے کر آپ جانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ لے جانے کے لیے آپ پہنچنے کے لیے وہ پہنچا ہے اس کے بغیر جا سکتے ہو جی یہ آز گھڑا ہے بیٹھ جو چلے جاؤ لیکن وہ نہ ہو تو تو فرق ہے ہاں روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے روزہ ہم بھی رکھتے ہیں مگر سن لو 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 ко plug موسیقی